اب دیکھیں نا یہ چیپ جسٹس قاضی فائدیسا صاحب بھی تو دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے تو اب ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے فیصلے کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ بلے کے نشان سے محروم ہو گئی ہے اور اب تحریک انصاف کے جو اگر کوئی امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کل کو وہ پریس کانفرنس میں اعلان کرتے ہیں جی کہ میں مسلم لیگ نون کی حمایت کر رہا ہوں یا میں آئی پی پی کی حمایت کر رہا ہوں یا میں پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہا ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ ان سے وفاداری زور زبردستی سے تبدیل کروائی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس وقت قاضی فائدیسا صاحب جو ہیں ان کو بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے بلکہ ان کو الیکشن سے پہلے ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو کم از کم تحریک انصاف کے جو امیدوار مختلف نشانوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں اگر یہ جیت جاتے ہیں تو جیتنے کے بعد ان سے زبردستی وفاداری تبدیل نہ کروائی جائے کیونکہ کل کو یہی کہا جاگا ہے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اگر انہوں نے وفاداری تبدیل کی ہے تو یہ آئین اور قانون کی خلاف عرضی نہیں ہے ان کو کرنا چاہیے اس لیے کہ بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کا جو فیصلہ ہے بلے کا نشان واپس لینے کا وہ ان کے فیصلے سے اگری نہیں کرتے اور ان کا یہ موقف ہے بہت سے لوگوں کا جو تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ جو قاضی فائزی صاحب کا فیصلہ ہے اس سے ہارس ٹریڈنگ کو فروغ ملے گا تو ہارس ٹریڈنگ کو روکنا جو ہے وہ اب قاضی فائزی صاحب کی ذمہ داری ہے دیکھیں کم از کم عمران خان میں اتنی اخلاقی جرت تو نظر آ رہی ہے نا کہ انہوں نے ایک غلطی کی تو اس غلطی کا وہ آج اعتراف کر رہے ہیں جب جنرل باجوا کو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تحریک انصاف یہ ساری پارٹیاں مل کر ایکسٹینشن دے رہی تھیں تو اس وقت جب ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو ان تینوں پارٹیوں نے ہم پہ تنقید کی تھی اور سب سے زیادہ نراز کون ہوئے تھے عمران خان اور تحریک انصاف والے بہت نراز ہوئے تھے کہ جی آپ کا کیا پرابلم ہے جنرل باجوا کے ساتھ کیونکہ وہ تو ہمارے باپ کی جگہ پہ ہیں یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ وہ تو ہماری باپ کی جگہ پہ ہیں تو آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کو احساس ہو گیا ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا غلط تھا تو میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اخلاقی جرت کا مظہرہ کیا ہے لیکن ایسی ہی اخلاقی جرت کا مظہرہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھ لیجئے گا وہ نہیں کریں دیکھیں اس وقت تو جو میں نے تحریک انصاف کے جو کچھ امیدوار ہیں ان کی جو میں کمپین دیکھ رہا ہوں اسلامباد میں راولپنڈی اور آس پاس کے شہروں میں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بہت بھرپور طریقے سے اپنے ان امیدواروں کی کمپین چلا رہے ہیں اور یہ جو ان کے پی ٹی آئی والوں کے جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اپنے ان تمام جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کا جو اندخابی نشان ہے اس کی پبلسٹی بھی کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آٹھ فروری کے بعد اتنا آسان ہوگا کہ یہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کامیاب امیدوار ہوں گے وہ ایک پکے ہوئے پھل کی طرح کسی دوسری جماعت کی جھولی میں جا گریں گے کیونکہ پھر اس کے بعد انہوں نے رہنا تو اپنے حلقے میں یہ نا تو جو کارکن اور ووٹر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پھر ان کی اکاؤنٹی بیلٹی کریں گے اس لیے مجھے لگتا ہے کافی مشکل ہوگا یہ کہنا آسان ہے کہ یہ آزاد امیدوار جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن یہ جو اس وقت سیچویشن ہے وہ کافی مشکل لگتی ہے ان کو آہ وفاداری تبدیل کرنے کے لیے ان کو اٹھانا پڑے گا ان پر مقدمات قائم کرنے پڑے گے پھینٹی لگانی پڑے گی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر کوئی اپنی وفاداری تبدیل کر دے جہاں تک تحریک انصاف کے جو آہ امیدوار ہیں آہ ان کو ایسی کوئی صورتحال کا سامنا نہیں ہے میں میں نے تین چار لوگوں سے پوچھا ہے کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس تم نے کھڑے رہنا ہے اور آہ پارٹی کے ساتھ رہنا ہے ہم تمہیں ووٹ بھی دیں گے اور تمہیں نوٹ بھی دیں گے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا اور ویسے بھی وہ پارٹیاں جو یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ طریقہ انصاف کے جو ایم این اے ہیں یا ایم پی اے ہیں یہ جیتیں گے اور پھر ہم ان پر قبضہ کر لیں گے یا ان کو اغوا کر لیں گے یا ان کو ہائی جیک کر لیں گے میرا خیال ہے ان پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کوئی ایسا وقت ان پر بھی آ سکتا ہے پیپلز پارٹی کے سوا تمام جو جماعتیں ہیں ان کی امیدیں خلائی مخلوق سے بابستہ ہیں دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی یہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم بڑی پارٹیاں ہیں انکلوڑنگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کچھ انڈیپیننٹس اور کچھ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ جیتیں گے کچھ مسلم لیگ نون کے پاس چلے جائیں گے کچھ پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں گے اور پھر ایک کلیشن گورنمنٹ بن جائے گی خیبر پختونخواہ میں آج ہی آپ کنفرم کر لیں کہ خیبر پختونخواہ کے کچھ حلقوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے پرویز خٹک کی پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کر لی ہے کہ کہ کہیں پہ قومی سمبلی کا جو امیدوار ہے اس کو آہ پرویز خٹک کی پارٹی سپورٹ کرے گی اور کہیں پہ جو پرویز خٹک کا امیدوار ہے اس کو بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی جو ہے آہ وہ سپورٹ کرے گی تو اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کی امیدوں کا محور اور مرکز کیا ہے مجھے آہ تحریک انصاف کے کچھ ایسے رہنما جو خود الیکشن میں نہیں لڑ رہے بلکہ وہ آہ کمپین میں شامل ہیں اور آہ کچھ مکلہ کے ذریعے امران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اپنے کچھ امیدواروں سے یہ تحریری طور پہ تو نہیں لے رہے لیکن ان سے ہم نے زبانی کلامی یہ بات کہہ دیا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کی کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا آہ لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی وفاداری تبدیل کی تو پھر آہ آپ کے حلقے میں جو ہے نا وہ ورکرز آپ کا اعتصاب کریں گے لیکن اب میں نے آپ کو بہت سے نام بتائی ہے دیکھ لیں آپ یہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا کافی کچھ ہو چکا ہے تحریق انصاف والوں کے ساتھ کہ جو استقام پاکستان پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو آہ پرائیویٹ لی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور اوپر والے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب کا جو ہے وہ ہمارا ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے آہ اور آہ مسلم لیگ نون نے استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ بھی کیا تو لگتا یہ ہے کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے بعد وہ تنگ کرے گی مسلم لیگ نون کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آہ اتنے ایکٹیو کیوں نظر نہیں آ رہے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی تو وجہ یہ ہے کہ میری یہ اطلاع ہے آہ کہ صرف نواز شریف صاحب نہیں بلکہ شباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے کوئی آٹھ دس جو سینی رہنما ہے ان کے بارے میں سیکیورٹی جنسیز نے یہ ان کو بتایا ہے کہ آہ ان پر حملے کا خطرہ ہے اور بھی سیاستدان ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آہ زور لگا رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے وہ وہ منشور جو ہے اس میں کچھ جو پاکستان کے بڑے بڑے مسائل ہیں خاص طور پر جو ایکنومک پرابلمز ہیں ان کا کوئی ایسا سلوشن پیش کیا جائے کہ جب پڑے لکھے نوجوان جو ہیں وہ ان کا منشور پڑے تو ان کو وہ اپیل کرے کہ ہاں واقعی ہمارے پاس سلوشن ہے اس طرح نہ ہو کہ ایک پانچ پوائنٹ یا دس پوائنٹ جو ہیں وہ آہ آپ عوام کے سامنے بیان کر کے کہیں جی یہ ہمارا منشور ہے اور ہم آپ کے مسئلے حل کریں گے چلے اچھی بات ہے اگر نواز شریف صاحب کو پکا پتا ہے کہ انہوں نے ہی حکومت میں آنا ہے تو اگر وہ حکومت میں آنے سے پہلے ہمیں کوئی پروگرام دے دیتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ربائید کیسے کیا جائے گا تو اچھی بات ہے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو میں اور آپ جو ہیں وہ جو ان کا منشور ہوگا اس کو سامنے رکھے چھ مینے بعد ایک سال کے بعد ہم ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے بتائیں کہ جی یہ آپ نے ابھی تک یہ کام کیوں نہیں کیے اسی طرح جیسے کہ ہم عمران خان صاحب سے چھ مینے بعد سال بعد یہ پوچھتے تھے اور وہ نراض ہو جاتے تھے لیکن مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب نراض نہیں ہوں گے مئی دوزار بائیس میں جو شباز شریف صاحب ہیں ابھی ان کو وزیراعظم بنے ہوئے چند ہفتے ہوئے تھے تو وہ قومی اسمبلی توڑ کر الیکشن کروانے کے لیے راضی ہو چکے تھے اور پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی جو ہے وہ ان کے اس فیصلے کی حمایت نہیں کر رہی تھی لیکن عمران خان صاحب نے پچیس مئی کو اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کہا کہ میں چڑھائی کروں گا حالانکہ عمران خان کو پتہ لگیا تھا کہ شباز شریف صاحب اسمبلی توڑنے پہ راضی ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ میرے لانگ مارچ کی کال کے پریشر میں آکے شباز شریف صاحب جو ہیں اسمبلی توڑ رہے ہیں تو جب انہوں نے وہ اعلان کر دیا آہ لانگ مارچ کا تو بشباز شریف صاحب بھی بیک اوٹ کر گیا انہوں نے پھر کہا گیا ہوا ہم بھی اسمبلی نہیں توڑتے اس کے بعد دوبارہ پھر جب آہ بات چیز شروع ہوئی تو اس میں بھی جو آہ تحریک انصاف ہے اس نے بیک اوٹ کیا تھا ان مذاکرات میں جو تحریک انصاف کی طرف سے جو رہنما شامل تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ راضی ہو چکے تھے تمام پوائنٹ مان چکے تھے لیکن جب ہم نے عمران خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ابھی آپ مذاکرات سے نکل جائیں تو آہ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آسم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے تھے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے صحافیوں سے بات کی تھی اس وقت وہ آزاد تھے وہ گرفتار نہیں تھے انہوں نے کہا تھا میں تو چاہتا ہوں کہ میرے سے باتچیٹ کی جائے لیکن میرے سے باتچیٹ نہیں کی جاری اس کے علاوہ مجھے یہ بھی پتا ہے ذاتی طور پر مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کے ایک سینئر افسر جو ہیں جن جن کا نام عمران خان صاحب نے بعد میں بڑے تذیر کا میز انداز میں لینا شروع کر دیا تھا تو آہ اس نے عمران خان صاحب کے ساتھی نے اس کے ساتھ پہلے ایک ملاقات کی اور پھر کوشش کی کہ اس کی ملاقات عمران خان سے ہو جائے لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو ملنے سے انکار کر دیا تو خان صاحب نے کوشش پوری کی کہ ان کی بات بن جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن ان کی بات نہیں بنی لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو انگیج کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو بھی انگیج کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پی ٹی آئی کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو سپورٹر کو پرابلم ہو لیکن کم از کم عمران خان کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ تو ابھی بھی انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ انگیجمنٹ نہیں چاہتی